ہیلو دوستو اگر آپ کر رہے ہیں ایک UPSC کی تیاری یا پھر آپ ہیں ایک UPSC اسپرینٹ یہاں پہ دوستو آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لیے ہے انپورٹنٹ انفورمیشن انپورٹنٹ انفورمیشن دوستو یہ ہے کہ OTR پورٹل کیا ہے یہ OTR پورٹل میں کس طرح سے آپ کو ارسٹریشن کرنا ہے کمپلٹ انفورمیشن دوستو آپ کو اس ویڈیو کے تھوڑھ ملنے والی ہے تو دوستو یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی UPSC کے اگزام کے بارے میں جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اگر آپ ایک IIS IPSC کی اگزام بھی دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو ارسٹریشن کرنا پڑتا ہے اور دوستو جو یہ ریسٹریشن ہوتا ہے یہ کافی لمبا پروسیس رہتا ہے جس میں دوستو آپ کو اپنی بیسک سی ڈیٹیل فیل کرنی ہوتی ہے ایجوگیشن کولیفیکیشن فیل کرنا ہوتا ہے جو یہ پروسیس رہتا ہے دوستو کافی لمبا پروسیس رہتا ہے جس وجہ سے زیادہ آپ کو ٹائم لگتا ہے چاہے آپ ایک IIS اگزام کے لیے ریسٹریشن کریں یا پھر اپنے CDS اگزام کے لیے تو اس ریسٹریشن کو لے کر دوستو UPSC نے ایک نیو نوٹیفیکیشن کو ریلیز کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو آجانا ہے UPSC کے اوفیشل سائٹ پہ یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آجانا ہے جیسے دوستو یہاں پہ آپ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو انفرمیشن والے نوٹیس والے سیکشن میں یہاں پہ OTR کا ایک لائن سہیں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ لائن چاہ رہا ہے پریس نوٹ ہیلپ لائن سی ایسٹیو بی سی ڈبلوی سی یہاں پہ دوستو آپ کا ایک ایسا لائن چلے گا جس میں آپ کو بتایا ہوگا OTR ریسٹریشن کے بارے میں جیسے دوستو اس کو پر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے یہاں پہ جو نوٹیس ہی اپن ہو جائے گا اپن ہونے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 18 تاریخ کو یہ نوٹیس ریلیز کیا گیا ہے UPSC کی طرف سے یہاں پہ دوستو آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ ایسے سٹوئنٹ جو UPSC ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر کسی CDS ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو دوستو یہاں پہ کیول ایک بار ہی ریسٹریشن کرنا ہوگا کیول ایک بار یہاں پہ دوستو آپ کو ریسٹریشن کرنا ہوگا جس سے دوستو بینیفیٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ دوستو جب بھی آپ کوئی بھی UPSC ایکزام کنڈکٹ ہوگا چاہے آپ آئی ایس لے لیں یا کوئی بھی UPSC میں اگر ایکزام نکلتا ہے ویکنسی نکلتی ہے تو اس میں آپ کو بار بار ایکزٹریشن کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو سمجھنے کے لئے دوستو یہاں پہ آپ اپنے ایکزام پر لے سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ نے کبھی ایکزام دیا ہو تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ریسٹریشن کرائے جاتا ہے اور جب بھی کوئی نیو ویکنسی نکلتی ہے تو دوستو وہاں پہ آپ کو ریسٹریشن کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ڈاریکٹ آپ اپنے اپلیکیشن فارم پہ پہنچ جاتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح دوستو یہاں پہ ڈاریکٹ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ دوستو کافی اچھا ہے آپ سب ہی کے لئے کنکہ دوستو یہاں پہ جو ڈاریکٹریشن کا پروسیس ہوتا تھا کافی لمبا پروسیس ہوتا تھا تو دس وجہ سے آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا لیکن دوستو یہاں پہ ڈاریکٹ نکال کے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈار دوستو اس سے آپ کا کافی زیادہ ڈاریکٹ ملے گا تو یہاں پہ دوستو یہ تھی انفورمیشن آپ کے UPSC ایسپرینٹ کے لیے اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی چینل پر دوستو اگر فرسٹ ٹائم مجھل کر رہے ہیں تو چینل کو جو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کا جو نوٹیفیکیسن وہ آتا رہے ہیں